نمسکار سواگت ہے آپ کا ون ایکس بیٹ دوارہ پرستوت انڈیا نیوز کے خاص کارکرم کرکیٹ پریڈکٹا میں آئی پیل میں آج کولکتا نائٹ رائیڈرز اور رائستان روائلز کے بیچ مقابلہ ہے کولکتا کے ایڈن گارڈنز میں مقابلہ کھلا جائے گا پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر قائم سنجو سیمسن کی رائستان روائلز نے چھے میں سے پانچ مقابلے جیتے ہیں وہی ٹیبل میں دوسرے نمبر کی ٹیم ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز جس نے پانچ میں سے چار میچوں میں جیت درج کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے بات کل ہوئی رنوں کی بارش کی سنرائزرز ہیڈر آباد نے ہائی سکورنگ مقابلے میں رائل چیلنجرز بینگلورو کو پچیس رن سے مات دی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہیڈر آباد نے بیس اوورز میں تین وکیچ پر ریکارڈ دو سو ستاسی رن بنائے آئی پیل اتحاس میں یہ اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے ہیڈر آباد نے اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہیڈر آباد نے اس سیزن ممبئی کے خلاف دو سو ستتر رن بنائے تھے دو سو اٹھاسی رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری آر سی بی نے ہیڈر آباد کو کڑی ٹکر دی حالانکہ بینگلورو کی ٹیم سات وکیٹ پر دو سو باسٹر رن ہی بنا سکی میچ میں کل پانچ سو انچاس رن بنے جو کی ٹی ٹوینٹی اتحاس میں سب سے زیادہ ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں آج کے مقابلے کی رائیسان اور کلکتہ کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہونے کی امید ہے دونوں ہی ٹیمیں شاندہ فارم میں چل رہی ہیں دونوں کے بیچ مقابلہ برابری ہی رہا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک اٹھائیس مقابلے کھیلے گئے ہیں کلکتہ نے چودہ اور رائیسان نے تیرہ مقابلے جیتے ہیں اور ہمارے ساتھ میرے سے ہوگی میرے خاص مہمان سنیل کالرہ جی بھی موجود ہیں سنیل جی سواگت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کل کی بات کر لیں بہت ضروری ہے لازمی ہے کل کی بات کرنا کیونکہ کل اتنے چھکے پڑے کہ چھکوں کی بارش ہو رہی تھی حالانکہ موسم میں بھاگ نے کہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن چھکوں کی بارش ہوگی یہ نہیں بتایا تھا آپ اگر کچھ بھی کر کے دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کل ایک ہائلائٹس پیکیج دیکھ رہے تھے کچھ نہیں سمجھ میں لگ رہا تھا ہر بال صرف بالنگ دلتی تھی چکے یا چوکے جانے کے لیے اچھا ہر گیند پر پڑ رہے اچھی بری سب گیندوں پر پڑ رہے آپ کو اس کا بھی چھوٹا سا سٹائٹس دوں گا بڑا مزیدار ہے ابول on an average IPL کے اندر 26 سے 28 ڈاٹ گیندیں ہر میچ میں ہوتی ہے پر کل پورے میچ میں چالیس ہی صرف ڈاٹ بولے رہی پر اس کے بعد جو چھلی ہے مطلب طوفان آندھی سنامی سنامی آف فورز ان سکسز آگئی اور جس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا ہل گئے اور یہ ہلنے کا کارن یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے دیکھا اگر ایسا منظر ہو رہا ہے جو بیس بیس آور میں آپ کو یاد ہے پچاس آور کا ورلڈ کپ میچ ہوا تھا ہندوستان صرف دو سو چالیس بیالیس رن بنا کے وہاں پہ سمیٹ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہے تو اس بار کا جو ہوا تھا موٹے را نرینر موڈی سٹریڈیم میں اور اگر اس بار آپ دیکھیں چالیس آور کے اندر ساڑھے پانچ سو پونے چھے سو رن یہ تو ایک عدبوت طریقہ ہے کرکٹ دیکھنے کا ان فاکت ہمارے ساتھ کچھ ہی ٹائنگ کے لیے صرف شریف راجکمار شرما جی ہے راجکمار شرما جی کو اس ڈسکشن میں اگر ابو لے آئے اور ان سے پوچھے راجکمار جی آپ کوچ رہ چکے ہیں آپ نے آف سپن بھی ڈالی ہے کافی اپنے پرائیم میں سر آپ کو کہیں چندہ نہیں ہوئی دیکھ کے جس حساب سے بولرز کی درگتی اور دردشہ ہوئی تھی بلکل سنیل آپ نے ٹھیک کہا جس طرح مار پڑھ رہی تھی بولرز کو تو لگ رہا تھا کہ کوئی ان کے پاس کلو ہی نہیں ہے کس طرح بچا جائے لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا بلیم کرنا چاہوں گا گینبازوں کو بھی کہ انہوں نے بلکل بھی مکس کرنے کی کوشش نہیں کہ ایک ہی طرح کی بولگ ڈالتے رہے ہارڈ لیند گینبازی کی یورکرس آپ کو نہیں دیکھنے کو بلے سلور ونس نہیں دیکھنے کو بلے کافی پریڈکٹیبل سے ہو گئے تھے آر سی بی کے گینباز اور اس کا بھرپور پائدہ اٹھایا اور باقی بلے باتوں نے بھی بل آپ کو جس طرح سے آپ کا دیکھا آپ کے چھلے نے بھی بہت لمبا چھکا مارا راوت لے پر آپ نے وہ لازڈ بال کی ٹریننگ اس نے بہجرلی ٹرکٹ اکیڈمی سے لیتی یا کہیں یوٹیوب پہ دیکھ 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 سیکھے کیونکہ وہ والا چھکا جو تھا لازڈ گین پہ وہ کبھی میرے خیال سے آپ یا تو یلو کارٹ دے دیں یا ریڈ کارٹ دے دیں اگر آپ دینے سٹارٹنگ کی پاری دیکھیں انہوں نے ایسے انبیلیویبل چھوٹ کے لئے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک پاسٹ بولر کو ریور سویپ پار کے یا ایک مدب مین سٹیم پاسٹ بولر کو سویپ مار دینا انبیلیویبل انہوں نے کچھ شوٹس مارے تو اب یہ لگتا ہے کہ ضرورت ہو گئی ہے اور اب ایسے ایک ایک old timers کھیلی تے ہمیں کوچھے ساپ اب ہمیں accept کرنا ہوگا کہ یہ ہمیں allow کرنے ہوں گے شوٹس ٹی ٹونٹی میں اور اگر players کھیلتے ہیں تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مت کھیلیے آپ basics پہ رہی ہیں آپ orthodox شوٹس کے لیے اب ہمیں accept کرنا ہوگا کہ یہ شوٹس بھی بہت ضروری ہوگی چلی آپ نے ballers کی بات کی تھی نویل کو بھی شامل کر لیتے ہیں آپ نے کہا کہ ballers نے اچھی گنبازی نہیں کی سلوہر ون نہیں ڈالے اور وہ دھار نہیں دکھی نویل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں خاص طور سے میں ٹی ٹوینٹی کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی فاسٹ بولر ہو یا سپنر ہو یہ کتنے مہتاج ہو جاتے ہیں وکٹ کے پچھ کے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی tricks and trade نہیں آپ کے بولنگ میں then آپ مہتاج naturally آپ کو پٹائی لگے ہوگی کیونکہ میں دیکھیں کہ ٹی ٹوینٹی ایک فرمائٹ ہے جو آپ کو پٹا چلے گا کہ یہ باتمن مارنا ہی he's going to go behind آپ کو مارے گا تو آپ کے پاس بیک آف دی ہند آپ کے پاس جیسا فاس بولر کوئی آپ کی آف دی ہند territory کو مار мире بگی ہوگی مار لگے گی اور سیم ویسے ویسے سپینرز کے لیے بھی اگر ان کے پاس جسا یو اندر چال ہے جو ایک تنکنگ بولر ہے تی ٹویٹی کے وائی ڈاوٹ سی دی آفتم فلائٹ کرتے ہیں وہ فلپر یوز کرتے ہیں آج کل ایک نیا بول جو ہے سلائیڈر بول دالتے ہیں تو اگر یہ بولر نہیں سکھتے ہیں یہ سب تی ٹویٹی فورمات میں تو مشکل ہو جائے گا چلیے اب آج کے کی بات کر لیتے ہیں آج بڑا کانٹے کا مقابلہ اور دونوں ہی ٹی میں ٹاپ پر چل رہی ہیں نمبر ون نمبر ٹو پوائنٹ ٹیبل کے حساب سے راشکمار جی آج کا وکٹ کیا کہتا ہے ایڈن گارڈنز میں آج کس کا سکھا چلے گا بولرز کا بیٹرز کا انہیں دیکھیں بھلے بازوں کا ہی دونوں ہی ٹیموں میں بہت سٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے اور ساتھ ساتھ بول میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کی دونوں ٹیموں کے پاس اچھے گین باز بھی ہیں تو ایک بہت شاندار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ادھر کی بات کریں تو یہاں پر چہل ہیں آشوین ہیں ٹرین گولٹ ہیں ایک اور پاس بولر ہیں ان کے تو ادھر آپ دیکھیں وہاں پر سنیل نارائن ہے رسل ہیں تو ایک بہت ہی کانٹے کا مقابلہ مجھے امید رہے گیا آج کس ہوگا اور زیادہ امید مجھے یہ ہے کہ جس طرح کی کرکٹ رائستان رویلز کھیل رہی ہے تو ان کا پڑا ضرور بھاری ہوگا سنیل آپ کیا مانتے ہیں کس طرح کا وکٹ رہے گا کس طرح کس پر نظر رہے گی سب سے آپ کی دیکھیں اگر کلکتہ سے کھیلیں گے تو ہمیں فل سال دیکھتے ہیں سنین لارائن دیکھ رہے ہیں شریع سائیر دیکھ رہے ہیں انڈری رسل دیکھ رہے ہیں یہ چاروں اپنے آپ میں بہت بڑے بڑے بیٹرز ہیں صرف میں بیٹنگ کی اس کی بات کروں سنین لارائن اور انڈری رسل جسٹ امیجن جو بولرز کی طرح سے آیا یا ایک ایک بٹس این پیسز کرکیٹر کی طرح پہ آیا آج ان کا پلڑا دیکھئے فل سالٹ ایک سو ایک آنوے رن پانچ انڈگ میں دو ہار سنچوری لگا کے وہاں ایک سو ساٹ کی سٹرائک ریٹ پہ ہے نرائن کو ایک سو سر آسپاس ہے پانچ انڈگ میں اور اس کی سٹرائک ریٹ ہے ایک سو تیراسی جسٹ امیجن جو لیک سپن کرنے آئے تھا اس نے چھکے چھوڑا دی ہے اپنے دوسرے پرتیدندوئی کے شریہ سیر ایک سو تیس رن چلیے کپتان ہے گھر کا بندہ ہے کھیل چکا ہے سٹرائک ریٹ اس کی بھی ایک سو پیس ہے بٹ آنڈرے رسل ایک سو پندرہ تین انڈگز میں اور ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے گی انہوں نے بالنگ میں کیا اپنا اور فیلڈنگ میں کیا جلوہ دکھا ہے تو کولکتہ تھوڑا سا ہائی بھی ہے بٹ راجستان رویلز میں پنگ پینا ہوں کیونکہ میں دلی طور سے اس کو سپورٹ کرتا ہوں راجستان رویلز کیونکہ ان کی سٹرائٹیجی اچھی ہے کیونکہ انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے پلیئرز لے کے بڑے رول دیئے کیونکہ ان کے پاس وہ کپتان ہے جو ہندوستان کبھی زیادہ کھیلتا نہیں ہے پورے اپنے پندرہ سال دس سال کے کریئر میں کچھ زیادہ نہیں کھیلائے ہندوستان بٹ اس نے بہت اچھا کام کر کے اپنے ریسورسز کو لیمٹیشن میں بہت اچھا کام کیا بیٹنگ میں اب رائستان رویلز پر بھی آ جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نظر جو آج کی تاریخ میں لوگوں کی ہے وہ ریان پر آگ پر ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہوگی دوست چوراسی رن چھے اننگز میں اور دو بار نوٹ آؤٹ اس لیے ان کی وہ بڑھ گئی ہے اور ان کا ویرات کولی کے بعد کنسسٹنسی ہے بلکل ہے یہاں دکھا رہا ہے کہ کنسسٹنسی ہے آپ دیکھئے پچھلے سال اس نے صرف تین half century پورے ٹورنمنٹ میں ماری تھی اس بار پانچ مقابلے میں تین وہ ٹھوک کے بیٹ چکا ہے اور دو بار نٹ آؤٹ ہے اس کے اوپر اس کی جو جو سٹرائک ریٹ ہے ایک سو پچپنے آئیوریج ہے ایک اتتر اگر ایسا بیٹس من آئے اس کے بعد آپ کے بعد سنجو سامسون دو سو چو سٹ پہ آئے میں تو کہہ رہا ہوں یہ آئی پیل تو ایک ٹھیک ہے ہم کو تو اس کو ایسا وکیٹ کیپر کا ایک ٹوس ان ٹرن کر کے دیکھنا چاہیے اگر آپ دیکھیں کیونکہ راجکمان صاحب کو ایرپورٹ کی طرف نکلنا ہے ان سے یہ سوال پوچھوں گا سر سنجو سامسون اور یشاسوی جیسوال سر ٹاپ آرڈر اور اوپننگ بیٹس من اور وکیٹ کیپرز کو کہیں یہ دھککہ تو نہیں دے رہے تھوڑا سا کہیں ان کو تکلیف تو نہیں ہے ان کے اچھے پردرشن سے ہماری چین کرتاؤں کے لیے تکلیف ہو گئی ہو نہیں دیفنیلی دونوں ہی مدب رکھیں گے اپنا کیس کیونکہ دونوں ہی کنٹینڈر ہیں یشاسوی نے تو اپنے آپ کو کافی حد تک تی ٹونٹی میں اسٹیبلش کیا ہے سنجو سامسون ان آؤٹ ہوتے رہے ہیں تو ابھی بھی اگر ان کا پردرشن اچھا رہا تو ان کا کامپیٹیشن بہت سٹرونگ ہے رشب پانت عشان کشن اور جوریل تو یہ چار پانچ وکنٹینڈر ہیں کیل راہول بھی اس میں چامل ہیں تو یہ کڑا مقابلہ ہے جس طرح کی بللے بازی بینیش کارتک نے کل کی ہے تو وہ ایک بہت سٹرونگ کنٹینڈر بن کے اوبرے ہیں کیونکہ اس سلوٹ پہ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے اور وہاں پر اس سلوٹ پہ بھارت کو ایک فنیسر کی ضرورت ہے بھارت نے پہلے انہیں ٹرائی کیا انفرچنیٹلی وہ سکسپل نہیں ہوئے تھے لیکن اب جس طرح کی وہ بللے بازی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سلیکٹرز ان کے بارے میں بھی سوچیں گے لیکن جہاں تک سنجود سیمسن کی بات ہے وہ ایک کلاس کلیئر ہیں یہ شخصوی نے دکھایا ہے کہ ان میں بہت پتبہ ہے تو کلولا کے دونوں سٹرونگ کنٹینڈر ہیں بہت یہ تیم کے لیے ورلڈ کپ کے لیے نویل ہم شروعات میں حالانکہ تاوس کی بات کرتے ہیں ہم آج بیچ میں تاوس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ تاوس ایک اہم فیکٹر ہوگا بلکل پوچھ لیجئے کیونکہ یہاں میں جو ریکارڈ دیکھ رہا ہوں وہ تھوڑا سہی سہی لیکن تاوس جس میں جیتی ہے وہ زیادہ میں جیتی ہے yeah of course تاوس it will be crucial میں اس لے کروں کیونکہ چیزنگ میں تھوڑا مشکل ہوگا ہے because of due factor بھی رہے گا I think Calcutta میں due factor رہے گا اور I think those تاوس جیتنے والے جیتنا میں دیکھ رہا ہوں I think وہ زیادہ جیتے ہیں جو تاوس جیتے ہیں جو تاوس جیتے ہیں so it all depends جو ان کی ریڈنگ ہے کے پتنس کی اور جو سپر ستاف جو مات سے پہلے جو وکیٹ کی ریڈنگ کرتے ہیں تاوس جیتے ہیں تو کیا کرنا جے ہیں کیا دیسیشن ہے وہ last moment ٹیم ہی لے گی but I feel that you know they should field first جو بھی تاوس جیتے ہیں اگر home side تاوس جیتی تو I think they should field first and then back جی کیونکہ میں یہاں پر یہ جو ریکارڈ میرے پاس آئے ہیں راج کمار جی پہلے بلے بازی میں جیت حاصل ہوئی ہے 36 بار اور جو دوسری انگ کے لیے دوسری بار جو بلے بازی ہوئی ہے اس میں 52 بار تو انتر بہت بڑا ہے سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ ڈیو فیکٹر آتا ہے ایڈن گارڈن پہ ہم نے دیکھا ہے اور جب ڈیو آتا ہے تو spinners کے لیے ball کو گریپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہی پر وہ جو دیو ہوتی ہے وہ وکٹ کو بائند کرتی ہے اور ball skid کر کر بیٹ پر آتا ہے جو کی بینیفیشل ہوتا ہے بلے باز کے لیے تو اسی لیے سیکنڈ بیٹنگ ایڈن گارڈن میں جہاں پہ ڈیو فیکٹر کا رول کافی رہتا ہے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر اسی لیے ٹیمیٹ چاہتی ہیں کہ وہ تیز کریں اور ایک تارگیٹ بھی سامنے ہوتا ہے تو جو کل ملا کے احسان ہو جاتا ہے تیز کرنا اور بیٹ دیتنا سر اسی پہ بات پوچھوں گا اپنا کالکتا نائیٹ رائیڈرز کا ایک بات پرتیباشالی بولر ہے ویبا وروڑا چھے وکیٹس تین اننگز میں ایکانومی ریٹ 8.09 ہے اور سٹرائک اس کی تو ٹھیک رہی ہے بات بیسٹ اس کے پارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں آپ کو کیسا لگائی ہے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوئے یا آپ نے اس کو لائد دیکھا ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے نہیں ہے کہ اچھا پروسپیکٹ ہے اور جتنا بھی ابھی میں نے دیکھا ہے ان کو بہت زیادہ دیکھا نہیں ہے لیکن جتنا بھی میں نے دیکھا ہے تو وہ ایک کچھا فیوٹر نظر آ رہے ہیں اور گریجولی سیکھیں گے اور جیسے جیسے experience آئے گا اور جیسے جیسے اور friend آئے گی ان میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور نکھر کر آئیں گے اور آنے والے سمجھے میں بہاتی تین کو represent کریں گے کیا لگتا ہے آج کے لیے کون ہے فیوریٹ دیکھیں مجھے تو فیوریٹ لگ رہا ہے رایستان رویلز کیونکہ کافی اچھا ان کا bowling line up ہے میں ان کی bowling سے کافی impressed ہوں اور ساتھ ساتھ batting بھی ان کی بہت اچھی ہے اگر آپ دیکھیں بٹلر یششری جیسوال سنجو سیمسن ریان پر آگ تو they have got a very good اور headmire بھی ہیں تو کافی strong batting line up ہے اور ساتھ ساتھ ان کے advantage ہے کہ ان سے بہت bowling بھی اچھی ہے جی بلکل اسی پہ یوزبندر چہال گیارہ وکیٹ برجر چھے وکیٹ چار اننگز میں ٹرینڈ بول چھے وکیٹ چھے اننگ میں اور آویش خان پانٹ وکیٹ چھے اننگ میں آپ کو سر چہل کے علاوہ اور کون پک لگتا ہے اس پرٹیکلر bowling راجستان رویلز کی سائٹ کا دیکھیں سنجل ایک بڑا اچھا ریکارڈ ہے ٹرینڈ بول کے پاس جو پس پاور پلے میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے گینباز ہیں پاور پلے میں وہ وکیٹ لینے والے سب سے زیادہ گینباز ہیں اور وہ آلی سٹائی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یا دوسری اور میں وہ ایک دو وکیٹ لیتے ہیں یہی ان کی خاصیت ہے اور جہاں پہ آپ شروعاتی وکیٹ لیتے ہیں تو آپ دوسری ٹیم کو رسکٹ کرتے ہیں وہ پاور پلے نہیں کیش کر پاتی اس لئے ایک چھوٹا سا سوال ہے پاور پلے سے نکل کے اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کے زخم پہ کل کے میچ کا تھوڑا اور چیڑ دیں کل کے پاور پلے کا جو حال ہوا تھا رسی بھی جو آپ کی ٹیم ہے آپ کو گصہ آیا تھا یا آپ نے ریموٹ سے بند کر دیا تھا ٹی وی نہیں دیفنیٹلی لگ رہا تھا کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے اور دوسری وہ ٹریول سائٹ مار رہے تھے تو بڑا ہی عزیب لگ رہا تھا کہ کیوں نہیں کچھ چینج کیا جا رہا ہے کافی بڑے گل انہوں نے چینجز تو کی ہے آسی بھی اگر آپ دیکھیں انہوں نے محمد سیراج کو ڈروپ کیا میکسول کو ڈروپ کیا تو یہ بہت بڑے سٹیپ تو تھے لیکن کل ملا کے جس طرح پٹائی کھائی وہ بہت دیکھ کے بڑا عزیب لگا کہ کیوں کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے اسی طرح پیر باہر رکھے مارے جا رہے ہیں راج کمار سی میکسول کو ڈروپ کرنے کے نتیجے سے وہ واپس چلے گئے یا انہوں نے خود ڈروپ کیا اپنے آپ کو ایسا کیا ہوتا ہے دیکھیں پچھلی تین انہوں نے zero run بنایا تو کہیں نہ کہیں افیق کرتا ہے اور اتنے بڑے بلیواز ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ mentally upset تو ہوئے ہوں گے اور اسی وجہ سے تید انہوں نے break کی demand کیے اور وہ واپس چلے گئے انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہی کہا کہ وہ مانسک روپ سے اور شادری روپ سے سولی تھکان محسوس کر رہے ہیں پر اگر ایسا ہی کیا جائے تو مجھے لگتا ہے 12 پلیئرز RCB کو تھکان کی وجہ سے واپس جانا چاہیے کیونکہ جس حساب سے وہ performance دے رہے ہیں سر آپ کو نہیں لگتا کچھ اور پلیئرز کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ جس حساب سے صرف ایک یا دو پلیئرز اس کو ٹیم کو آگے لے کے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا سا unfair ہے وہ دو پلیئرز کے لیے اور پیچھے بیٹھے بے کوچ انڈی فلار اور انڈی فلار ایسے کڑے سخت ختم تو اٹھاتے ہی ہیں پاسٹ میں سر آپ کی views before ہم آؤٹ ہو گئے جہاں پر تین کو بہت سال ضرورت ہی ہوں کی سر دیکھے کرکٹ میں کوئی بھی آؤٹ ہو سکتا ہے اور تین بار کے کار بار بھی آپ بنا سکتے ہیں مرون اٹا پٹو اگر آپ کو یاد ہو چھے انڈیگ میں ایک رن بنایا تھا انہوں نے پھر بھی شرلنکی سلیکٹر نے پسسٹ کیا تھا ان کے ساتھ اور ان کی تین کو پہچانا تھا تو Maxwell ایک پروون مانچ مینر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر آپ کیجئے یہ سوال آپ سے ہے اگر آپ کل ڈگاؤٹ میں ہوتے تو کیا آپ Maxwell کو ڈراؤٹ کرتے اگر آپ کے پاس یہ موقع ہوتا تو ایسا کوچ دیکھ اگر میں بات بولوں جیسا پوزیشن تھا تو شاید میں چاہتا کہ ایک ایسا بلیباز سیکیورج ایکسپیکٹ تھا کہ ایسر ایچ اتنے رن بنائے جس طرح ان کی بیٹنگ کل رہی ہے تو بڑے رن بنائیں گے اور یہاں پر آپ کو ضرورت ہی ایک ایک اپنے آپ میں میچ چل جاتے ہیں تو وہ مات دیتا دے آپ بڑے میچ کھلالی ان کے بارے میں کھلالی وہ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تو میرا ماننا تھا کہ میرے پاس یہ چوئیس ہوتی تو میں ضرور ان کو کھلال سا اپ کیا مات ایک ایک راج کمار سار ایک کھلالی کھلالی یہ چیز کے لئے بکوز آئی سام موکے میکسوال گراب کرتے ہیں اور ڈسپلے کرتے ہیں ان کی بانٹگ ہے ایک ورل کپ میں جو ڈبل انڈر کی ہے دیمان کیا اور لگا اگر میکسوال رہتے تھے جیس رات کمار پر کہہ رہے رہے باقی بہت فرق پڑھنا تھا کیونکہ میکسوال کا نہ ہو نہ ایک ایج مل گئی دوسری ٹیم کو اور اوپر سے سیراج کا نہ ہو نہ اوپر سے تیسرا پلیئر چوتھا پلیئر اگر آپ دونوں کا کمپیریزن کرو تو سیتالیس لاغ روپے کی جو سیتالیس کروڑ ماف کرنا کے پلیئر جو چار کل بیٹھے ہیں یہ اگر آنکھڑا آپ ملا لو کہ اس حساب سے پلیئر باہر بیٹھے تو میرے خیال سے بڑا tough call تھا اور یہ ینڈی فلاور ہی کوچ لے سکتا تھا سر ان دی فلاور نے کوچ ایسی ڈیسی لیے تو کوچ کیلئے بڑا ڈیفکلٹ اس کو ڈراؤ کیا جائے جو رن نہیں بنا رہے لیکن ہاں کوچ کے لئے ضرور مشکل ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پلیئر کو باہر بٹھائیں لیکن یہ کڑے فیصل لینے پڑھتے ہیں ٹیم کے اگرس میں جو کی ڈیف پلاور نے بھی لیے اور شاید اس وکیٹ کا اندازہ بھی نہیں رہا ہوگا کہ اس پر رنوں کی برسات ہونے والی ہے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں اس مجھ دو ریکارڈ ٹوٹنگ ہونے رن بنا دے گی اور آپ چار پاس بولر کھلائے اور اس میں کوئی ویریشن نہیں دیکھنے کو ملا اور یہ پلاننگ کے پہت رسی بھی اتری تھی کہ وہ یہاں پر پاس بولر کھلائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں سر ایسا لگتا ہے جیسی آپ سے بولنگ اور بیٹنگ ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں یہ ایک فین سوال ہے یا ٹپنی ہے آپ کی ریاکشن چاہوں گا بیریک ایسا تو نہیں ہے کہ 11 کے 11 بیٹرز ہی کھلائیں جو پاور ہیٹر ہے کیونکہ بولنگ تو چل نہیں رہی ہے ہو سکتا ہے بیٹنگ بچھا لیں تو آپ کی کیا رہا ہے ایک فین کی ٹپنی پر نہیں بلکل یہ ایسا فین سوچ سکتا لیکن روزانہ اتنے رن نہیں بنتا اور کہ آپ بولنگ چاہیے جو اتنے رن نہ بننے دے ایسے پلیئرز کو اگر آپ آؤٹ نہیں کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کل ساڑھے پانسو رن ہی بنے کل آنے والے سمیے میں پھر وہ چھے سو بھی کر جائے اگر پر بولر نہیں ہوں گے تو نویل کتنا سکور آپ پہلی inning میں آج کے match میں تو آج اس پہلی 180 کیونکہ میں کتا وکیٹ تو ٹھوڑا شوٹ بانے کا دکھت ہوگی تو آج 170 180 تک دیکھ رہا ہوں آج آپ کو کیا لگتا ہے سمی 180 180 میرے خیال سے 220 کا یہ پچھ لگ رہی ہے آج کے حساب سے جیسے سر نے بتا کیونکہ سیکنڈ innings کے اندر ہے اور جیس حساب سے کل کا جو چل رہا ہوگا ان کے mind میں ری جیسے چلیسے جیسے پوری جانکاری کے لیے ہم سے جوڑنے کے لیے بہت بہت دھنے وال انڈیا نیوز میں آج فیلحال اتنا ہی اور ایک ڈیک کے لیے رکھیں گے لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے